ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا ایک نئے کلاس میں آج کی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے کافی بڑی بھی یہ ویڈیو ہو سکتی ہے جو بچے بیسی فائنل یئر میں ہیں جو بچے بیسی سیکنڈ سیمیسٹر میں ہیں فیجکس والے ان سبھی کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے برمہاستر ہے میرے بھائی اور اگر آپ کا پیپر بائی چینز ریٹن والا آ رہا ہے ہم گیرنٹی لے رہے ہیں آپ کا لانگ پکا کروا کے جائے گا میرے بھائی سیکن سیمیسٹر والے اور فائنل یئر والے دونوں لوگ بہت قائدے سے اس لیے یہ ویڈیو آپ کو چینل پہ بھی دکھے گی باقی کورس میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اچھی بات ہے سر ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوا ہے پلانگ سلا ٹھیک میرے بھائی پلانگ کا لک کیا ہوتا ہے جنہا سمجھئے پلانگ ایک بیکتی ہے ایک بیگیانک ہے جنہوں نے کہا جو پرکاش ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹو یا بندلوں کی فارم میں چلتا ہے دھیان سے سمج چلیے سر تو نائنٹین ایٹی ون میں پلانگ نے کوانٹم تھیوری کو پرستط کیا کیا تھی ان کی کوانٹم تھیوری اور یہ ہے مانا کی بلیک بوڈی کی بالز کے مولیکیولز آسیلیٹر کے سامان بیوہار کرتے ہیں یعنی کوئی اگر بلیک بوڈی ہے تو جو اس کی دیوار ہے اس کے جو مولیکیول ہیں وہ ایجا آسیلیٹر کام کریں گے کیا بتایا انہوں نے تتھا پرتیک آسیلیٹر کی اپنی خود کی ایک فرکوینسی ہوتی ہے میرے بھائی آسیلیٹر کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے جو آسیلیٹ کرے جو کمپن کرے فرکوینسی کیا ہوتی بتاؤ ایک سیکنڈ میں جتنے کمپن جتنے بائیبریشن ہوتے ہیں اسی کو تو فرکوینسی کہتے ہیں میرے بھائی جیسے آپ آبرتی کہتے تھے تو پرتیک آسیلیٹر کی اپنی فرکوینسی ہوتی ہے یہ آسیلیٹر بلیک بوڈی کی کی بیٹی میں الیکٹرو مگنیٹک ریڈیشن کا ایمیشن کرتے ہیں یعنی یہ آسیلیٹر بھی کیا کرتے ہیں ان کے اندر سے لگاتار الیکٹرو مگنیٹ ریڈیشن نکلتے رہتے ہیں اور ایبزارب بھی کرتے ہیں اس پرکار ایک بیلنس کنڈیشن پریڈیوز کی جاتی ہے مولیکولر آسیلیٹر کے سمبند میں پلانک نے دو کلپنائے دیں یعنی کل ملا کے پہلے انہوں نے بتائی تھوڑی چیزے اور پھر انہوں نے پریقلپنائے دیں ہیں کیا وہ پریقلپنائے ہیں جب آپ سنیے پہلی پریقلپنائے آسیلیٹر کی اینرڈی ای برابر این ایچ نیو ہی ہو سکتی ہے اس کا کیا مطلب ہے میرے ب ایک برابر این ایچ نیو ہی ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے این ایچ نیو ہی ہو سکتی ہے تو پلانک کا پہلا سٹیٹمنٹ کیا ہے بتائیے بلکل آرام آرام چلیں گے کوئی جلدی باجی نہیں ہے پلانک کا پہلا سٹیٹمنٹ ہے کہ جو این ایچ نیو وہ کتنی ہو سکتی ہے این ایچ نیو 1 2 3 4 5 ایسے ہوگی ڈیل ڈھائی پا ہوا ایسا نہیں ہوگی سکتی ہے یہ رہی ایکویشن پہلی ای برابر ایچ نیو ابھی آگے اپنے کام میں آئے گی جہاں پہ بتاؤ نیو کیا ہے میرے بھائی فرکوینسی ہے لگ دیا ایچ پلانکھ کانسٹینٹ ہے پتہ یہ لگ دیا ای این ارجی ہے اور این کو آپ کوانٹم نمبر کہہ سکتے ہو یا پھر کتنے نمبر ہیں انٹیگرل ملٹیپل کہہ سکتے ہو سر ٹھیک ہے یہ تو پہلا پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ گیا دیکھ لو میرے بھائی دھیان سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کی جو این ارجی ہے وہ ایچ ایچ نیو کی ملٹیپل میں ہوگی 1H new 2H new 3H new 4H new ایسے ہوگی سر ٹھیک ہے دوسرا point ہے oscillators energy کا emission اور absorptions چھوٹے چھوٹے packets کے روپ میں کرتے ہیں ان packets کو quanta یا photon کہتے ہیں اور پرتیک photon میں H new energy ہوتی ہے یعنی دو انہوں نے statement دے دیئے پہلا جو multiple رہے گا وہ NH new کی فارم میں رہے گا اور دوسرا جو light ہے یا پھر جو emission ہو رہا ہے یہاں پہ energy تو جو oscillators کی energy کا emission ہو رہا ہے وہ بھی چھوٹے چھوٹے packet یا bundle کی فارم میں ہوگا اور اسے ہم لوگ کہیں گے photon یا پھر quanta اور ایک quanta کی energy کتنی رہے گی میرے بھائی H new رہے گی Maxwell Boltzman فارمولا میں کسی oscillator کی energy H new ہونے کی probability اتنی ہوتی ہے تو دو بیکتی ہیں ایک کا نام ہے Maxwell ایک کا نام ہے Boltzman بہت آرام سے سمجھنا ہم بھی کوشش کریں گے آرام نام سمجھانے گی انہوں نے فارمولا دیا کہ اگر H new ہونا ہے oscillator کی frequency تو اس کے لیے probability اتنی ہوتی ہے سر جی probability کیا ہوتا ہے probability کا مطلب پرائکتہ کہ اگر ہم سکھا اچھا لائے ہیں تو head آئنے کی پرائکتہ کیا آئے ایک بٹا دو ہے آ بھی سکتا آ دی ہے آ بھی سکتا ہے tell بھی آ سکتا تو پرائکتہ اتنی ہوتی ہے مانا black body کی cavity میں cavity میں اس کے اندر کتنے بتاؤ N0, N1, N2, Nr ان oscillators کا نمبر ہے جن کی energy کتنی ہے 0 ہے, H new ہے, 2H new ہے کیونکہ وہ کہ چکے ہیں کیا ہوگا بتاؤ H new کے ہی گھنے میں ہوگا 1H new, 2H new, 3H new اس طریقے سے ہوگا تو ہم نے مان لیا کہ جو black body ہے اس میں جو نمبر ہیں oscillators کے وہ کیا ہیں N0, N1, N2, Nr اس طریقے کے نمبر مان لیے ان کی energy ہم نے N0 والے کے لیے 0 رکھ دوگے N کا مان لیجئے سر سمجھاتے ہیں کیا ہونا چاہیے بتاؤ NH new ہونا چاہیے اگر ہم N0 کے لیے نکال لیے اس کا مان 0 رکھ دیں گے تو یہ پورا میرے بھائی کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا 1 رکھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا H new ہو جائے گا 2 رکھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا 2H new ہو جائے گا یعنی اس طریقے سے ہم لوگ مان رکھیں گے R رکھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا رہ نیو ہو جائے گا تب رہ نیو والے oscillators کا نمبر نر نم نم ہوگا تو ر والے کے لیے جو Maxwell Waltzman کا پورا فارمولا ہے probability ہے اس کے آدھار پر اس طریقے سے نمبر نکل کے آئے گا اور وہ نمبر کیا ہوگا اس equation کی فارم میں لکھا جائے گا نر برابر ہوگا ن0 ای کی پابر منس کا رہ نیو اپن کٹ ٹھیک بھائی یعنی اگر اس طریقے کا scenario ہے یہ oscillators ہیں یہ ان کا نمبر ہے تب اس کے لیے جو equation ہوگی وہ اس فارم میں آئی اور equation کیا ہوگی nr برابر n0 e کی پابر منس کا rh new اپن کٹ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں سردی جی Maxwell Boltzman سب پروپ کر کے بتاؤ میرے بھائی فریہ derivations بہت لمبے ہوتے چلے جائیں گے ابھی یہی پہلیت بہت لمبا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ ڈائریکٹ اس فارمولے کو یوج کر رہے ہیں تثہ oscillators کی کل سنگ کیا n ہے تو ہم سب کو جوڑیں گے کئی سے دیکھئے کیا کریں گے سب سے والم نے لکھا n برابر n0 پہلے کتنا ہے n0 plus n1 plus n2 plus n3 ایسے چلے گا سب کو جوڑیں گے یہاں پہ دیکھئے کتنے نمبریں بتاؤ n0 n1 n2 n3 nr ایسے ہی تو ہے میرے بھائی تو ہم جب total number n لکھیں گے تو پہلا کون ہوگیا n0 دوسرا کون ہوگا n1 n1 کمان کتنا ہوگا n0 e کی پاور minus h نیو upon kt پھر کیا ہوگا n2 n2 کمان میں دو پاور لے جائیں گے دیکھو پہلے میں بن ہے n2 میں دو پاور n0 e کی پاور minus 2 h نیو upon kt ایسے 3 h نیو upon kt ایسے 4 h نیو upon kt plus ڈیس ڈیس چلتا رہا ہے ہر جگہ سے n0 کمان ہوگا میرے بھائی n0 کمان لے لیا یہاں پہ کیا بچے گا بن بچے گا یہاں پہ e کی پاور minus کچ nیو upon kt بچے گا یہاں پہ ایسے 2 بچے گا 3 بچے گا ایسے چلتا رہے گا فارمولا ہوتا ہے اگر چلا ہے بن plus x plus x square plus ڈیس ڈیس تو اسے series کو ہم لوگ n0 ایسے لکھ لیا بن لکھا بچے میں بن لکھا minus x x کی لگا پہ کیا آئے گا جو یہ چلا آئی ہے دیکھو یہی تو چلا ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طریقے کی series ہے بن plus اسے x مان لو پھر یہ 2 پاور x square مان لو تو یہ x ہے اپنا تو اس کی لکھ دیا 1 upon minus x equation بنا لی 2 پہلی equation nh new دوسری equation میرے بھائی یہ بن گئی ठیک अब क्या करیں oscillator کی total energy نکال energy نکال نکال क्या हो energy कैसे نکال हो एक photon energy h new हो अगर n number of photon हो तो energy kit n h new हो यह हो दूसरे वाले में अगले वाले में n2 है तो 2 h new n3 है तो 3 h new सब energy निकाल लिए हमने number से multiply कर दी n0 0 जब पूरा portion 0 हो जाएगा यहाँ पर n1 का मान रखो तो n1 पावर माइनस का h new upon kt जड़ा देख लो यहाँ पे बिल्कुल भी confused ना हो मेरे भाई अपनी copy में तो आप लिखो गई n1 का अमान कितना रखेंग न1 का अमान रखेंग n0 e की पावर माइनस का h new upon kt साथ में कितना चला भाई h नियु चला तो यही पूरा देखो यहाँ पे common आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा बन बचेगा यह तो 0 हो गया उसे तो भूल बचा बन बचेगी ठीक है एक पावर कम बचेगी क्योंकि एक पावर हम लोगों ने बाहर common निकाल ली है तो एक पावर इस तरीके से कम बचेगी मेरे भाई ठीक है अब क्या होता अगर कहीं भी ऐसी सीरीज चल लगी है बन प्लस 2X प्लस 3X स्क्वाई डैस डैस तो इसे लिख सकते हैं 1 अप 1 माइनस X स्क्वाई तो इसी तरीके की सीरीज बन गई है बन प्लस 2X इस तरीके जब पुरी तक इधर E चल ला था लेकिन जब E को हम N से डिवाई करते पदों का योग बटे पदों की संख्या N नमबर है जब हम नमबर से डिवाई करते तो वो एवरे अनरजी बन जाएगी तो इधर इस तरीके से बनना आप यहाँ N से डिवाई करेंगे यहाँ भी अन का मान कितना होगा बता N 0 और क्या E की पापर माइनस का H नही वो पान KT यह इस का मान है तो N 0 स N 0 क्या लीजे सर यह लिखा हुआ देखो N 0 का मान हम लोगा अभी निकाला है कहा मेरे भाई यही कही पर होगा N 0 N बराबर N 0 सर ठीक है N बराबर N 0 यह देखिए सर यह चला N 0 प्लस N 0 E की पावर यहाँ से हमने N 0 का मेरे रखा N बराबर N 0 E की पावर मान का H पान के टी होता ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पर मान रखोगे मान रखने के बाद अपने पास सिर्फ क्या बचेगा H E की पावर मान सिर्फ एक पावर बचेगी अब इसे जब हम नीचे ले के आएंगे इसे नीचे लाएंगे तो यह इसके नीचे आएगी इसके नीचे आएगी तो जो उपर जाके प्लस इनर्जी बन जाएगी यहाँ N से भाग दोगे तो N की वैल्यू रखी जाएगी N 0 यह की पावर माइनस एच नीचे पांट के टी इस तरीके की चीज़ रखके जो चैंसल होना होगा चैंसल होगा और बचे अपने पास यह सर जब यह बचेगा तब देखो क्या कर रहा है यहाँ पर तो इसे हम ले आएंगे नीचे नीचे लाएंगे उपर जाके प्लस होगा और यह हो जाएगा कैंसल ठीक है यह है प्लांक ऑसिलेटर के लिए एवरेज एनरजी का फार्मूला कहलाएगा क्या कहलाएगा एवरेज एनरजी का मेरे भाई फार्मूला यह कहलाएगा प्लांक ऑसिलेटर के लिए फ्रिक्वेंसी रेज नीउ से नीउ प्लस दी नीउ के बीच की रेडिएशन انرجی کی ڈینسٹی کو ہم لوگ آس لیٹر کی ایوریج انرجی کے فارم میں لکھ سکتے ہیں کئیسے لکھیں گے اگر ہم اسے ایوریج انرجی کی فارم میں لکھیں ڈینسٹی کو تو لکھیں گے ای نیو ڈی نیو فریقوینسی کے طرم ملکہ ہے برابر ایٹ پائی نیو اسکوائر ڈی نیو اپان سی کی پابر تھری ساتھ میں آ جاتی ہے ایوریج انرجی یا ہی ہم نے آپ پہ لکھ فریقوینسی ریج نیو سے لے کر نیو پلس ڈی نیو کے بیچ ریڈی ایشن انرجی کی ڈینسٹی آس لیٹر کی ایوریج انرجی سے نمی طریقے سے کنیکٹ کرتے ہیں تو بھئی آج کی جو ریڈی ایوریج انرجی کی ڈینسٹی ہے وہ ایوریج انرجی سے ایسے کنیکٹ ہوگی یہ فارمولا ہوتا ہے ایور کامان ہم لوگ نکال چکے ہیں اوپر کہاں نکالا سر یہ دیکھئے ایور کامان یہ نکال کے آیا ایچ نیو اپاں یہ پورا انتجام تو ہم نے ایور کامان یہاں پہ رکھ دیا سر ٹھیک ہے ایور کہلو یہاں بریکٹ کے اندر جو ای ہے اسے رکھ دیا آپ نے سر ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم نے ماں رکھ دیا یہاں پہ ماں رکھا جو کینسل ہو رہا تھا اسے کینسل کر دیا اور اپنے پاس نکال کے آگیا ایی نیو ڈی نیو برابر ایٹ پائی ایچ نیو کیوب ڈی نیو اپاں سی کی پاور 3E کی پاور H نیو اپن KT مائنس 1 اتنی ویلو بچ جائے گی اسے یہ بنا لیا ایکویشن نمبر 5 ٹھیک بھائی ہم لوگ جانتے ہیں نیو برابر C اپن لیمڈا ہوتا ہے فریکوینسی اور بیو لینٹ میں ریلیشن اگر اسے ڈیفنشل کی فارم میں لکھیں گے تو دی نیو برابر آئے گا مائنس کا C تو کانسٹنٹ ہے اور یہاں جائے گا بن اپن X کا ہوتا ہے مائنس کا بن اپن X square تو آئے گا مائنس کا C D lambda upon lambda square D lambdaKAsaAN نکال لیا یہاں پہ نیو کی جگہ نیو کامان D lambda کی جگہ D lambdaKAsaAN رکھ دیں گے نیو کامان C upon lambda ہے رکھ دیا ایسے ہی نیو کامان یہاں بھی چلا ہوگا کئی تک Gus 爹 نیو کامان C upon lambda ہے رکھ دیا جو کینسل ہونا تھا کٹ گیا فائنل اپنے پاس یہ بچے گا E lambda D lambda برابر ادھر سر جی نیو تھا lambda کیوں بنا دیا کیونکہ اب ہم نے نیو کو لیمڈا میں کنورٹ کر لیا ہے میرے بھائی تو ادھر بھی ای لیمڈا ڈی لیمڈا برابر ایٹ پائی ایچ سی بٹے میں لیمڈا کی پاور فائیو بن اپان یہ انتجام بچے گا اور اسے ایکویشن فائیو اور سکس فریکونسی کے ٹرم میں اور بیولین کے ٹرم میں پلانک کا فارمولا ہے یہ جو اپنے پاس پروو ہو کے آیا ہے میرے بھائی یہ ہے پلانک کا فارمولا سب سے پہلے پلانک نے دو اسٹیٹمنٹ دیا پہلا اسٹیٹمنٹ تھا جو انرجی رہے گی وہ اس طریقے سے رہے گی انٹیگرل ملٹیپل میں دوسرا اسٹیٹمنٹ کیا تھا میرے بھائی کی پیکٹس کی فارم میں چلیں گے ہم نے مالی اور اسیلیٹر میں بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری کیوٹی میں چیزیں اپستے تھے ہیں این جیرو این وان این ٹو سب کو مان لیا این آر کا مان اتنا ہو جائے گا نمبر مطلب اتنا ہو جائے گا ٹوٹل نمبر نکالیں گے سب کو جوڑ دیا ہم نے جوڑنے کے بعد این جیرو ہم نے کامل لے لیا جو بچہ اسے لکھا رہے نے دیا سمی کڑ بنا لی این برابر این جیرو یہ دیکھئے این کا مان کتنا یہی دکھانا چاہ رہے تھے این کا مان کتنا این جیرو بن اپان بن مائنس ای کی پاور مائنس کا اچنیو اپان کےٹی ہوتا ہے دھیان سے دیکھ لو میرے بھائی بیچ میں تھوڑا سا مان نہیں ڈھونٹنے زمین اللہ این کا مان کتنا ہے این جیرو بٹے میں بن مائنس کا ای کی پاور مائنس کا اچنیو اپان کےٹی این کا مان یہ ہے اب دیکھنا آپ یہ ہم نے مان بنا لیا سارے مان رکھے حل کیا یہاں پہ ڈیوائڈنگ فرام این اب یہاں پہ دیکھئے دکھاتے ہیں این کا مان کتنا آج ہے دیکھو بتاؤ این کا مان یہ ہے این جیرو بٹے میں بن مائنس یہاں پہ ہم دیکھ رہا ہے بتائیے سار یہاں پہ دیکھئے لیکن این جیرو بٹے میں بن مائنس ای کی پاور مائنس کا اچنیو اپان کےٹی اسے بھاگ دینا ہم نے دیکھئے این کا مان کتنا ہے بتاؤ این جیرو این جیرو اس کے بعد بٹے میں بن مائنس ای کی پاور مائنس کا اچنیو اپان کےٹی یہ مان ہے میرے بھائی دیکھو این جیرو سے این جیرو کیا ہو جائے گا کینسل تیسرا ٹرم کہاں جائے گا اوپر یعنی اس والے ایک ترم سے یہ والا ترم کیا ہو جائے گا کینسل صرف یہ ایک ترم بچے گا اور صرف یہ ایک ترم بچے گا یہی تو بچا تھا دیکھو ایک یہ ترم بچا ہوا ہے اور نیچے صرف یہ ترم بچا یعنی کل ملا کے ہم نے یہاں پہ N0 کا N سے بھاگ دیا اور N کا مان لگ دیا مان لگ دیا حل کیا اسے ہم نے کنورٹ کیا ریلیشن منایا نیو کی فارم میں لے کے آئے اور اپنے پاس فائنلی نکل کے آگیا پلانک کا فارمولا اب جب بیولیند بہت کم ہوگی تو اس کا مان جو ہے ایک سے بہت زیادہ ہوگا اگر مان ایک سے بہت زیادہ ہے اگر اس کا مان ایک سے بہت زیادہ ہے تو ایک کو چھوڑ دیں گے کیونکہ ایک مان بہت کم ہے تو ایک کا مان ہم دیں گے چھوڑ دیں گے دیکھو ایک کا مان ہم نے چھوڑ دیا یہاں پر ایک کا مان چھوڑ دیا یہ اوپر جا کے مائنس ہو جائے گا اور یہ کہلائے گا بینس لاغ کیا کہلائے گا بینس لاغ لیکن اگر بیولیند بہت زیادہ ہے تب اس کا مان کتنا ہو جائے گا بن پلس ہے کیونکہ ا کی پاور ایکس کی جب سریش کھولتے ہیں تو اس طریقے سے ہی چلتی بن پلس ایکس کر کے تو یہاں پر کیا ہو جائے اس کا مان بن پلس یہ چلہ ایک سی اپان اگر مان بہت جائے تو اتنا مان ہوگا اتنا مان رکھ دو گے آپ بن سے بن کینسل ہو جائے گا تب جو فارمولا بنے گا یہ کہلائے گا ریلے جینس لاغ کیا کہلائے گا ریلے جینس لاغ یعنی جتنا کڑے نہ آپ سمجھ رہے اتنا ہے نہیں بلکل آرام آرام ہم لے کے آئے ہیں سارے مان رکھتے چلے آوگے دو تین بار آپ پریکٹس کروگے بہت آرام سے آپ کر لوگے this is ریلے جینس لاغ کبھی کبھی کیا کہہ دیتا ہے derive the ریلے جینس لاغ and wins law from planks radiation law planks radiation law کی فارم میں ہمیں ریلے جینس لاغ کو پروب کرنا ہے جب آپ دیکھیں یہاں پہ کیسے اب دیکھیں ہم نے اسے بھی ابھی ایک منٹ رک جاؤ کنفیوج مت ہونا ہم نے یہاں پہ کیا نکالا بتاؤ planks radiation law ہی نکالا ہے اس سے ہم نے beans law ہی نکالا ہے ریلے جینس law ہی نکالا اتنا ہی آپ چھوڑ سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر وہ پوچھ لے گا میرے بھائی آپ سے بیولیندھ کے ترم میں تو اکارڈنگ ٹو planks radiation law بیولیندھ کے ترم میں یہ اتنا ہوتا ہے u lambda d lambda برابر 8 pi hc اپن لیمڈا کی پاور فائی مالبہ اس طریقے سے ہائئر فرکوینسی کے لئے اس کی ویلو ایک سے پھر جادہ رکھ دیں گے جادہ رکھ دیں گے تو اسے ایک کو چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ اس کا امان جادہ ہے اس طریقے سے مان رکھیں گے اور یہ ایک کوئیشن بنائیں گے 8 pi hc کو a مان لیں گے hc اپن لیمڈا کو b مان لیں گے اور یہ ایک ایک کوئیشن بن کے آئے گی جو کہلائے گی وینس law کیا کہلائے گی وینس law ایسے ہائیر فرکوینسی کے لئے اگر لیں گے ہائیر بیولیندھ کے تو اس کی ویلو بن سے کم ہو جائے گی e کی پاور تو اس کا مان پھر بلکل بھائی سے 1 plus hc upon lambda kt کے برابر مان رکھیں گے یہ آئے گا ریلے جینس law یہ بیولیندھ کے ٹرم میں ہے جو اوپر نکالا ہے وہ فرکوینسی کے ٹرم میں ایک بار ہائیر بیولیندھ رکھ دی پلانگ کے law میں ایک بار لور بیولیندھ رکھ دی ٹھیک ہے بھائی بہت زیادہ یہ important ہے اگر آپ کے پیپر ہونے والے ہیں پرچی بنا لینا کھررا بنا لینا رٹ لینا بی ڈیکیڈین بی ایس سی کیا سرچ کرو گے میرے بھائی بی ڈیکیڈین بی ایس سی آپ ٹیلی گرام پہ سرچ کرو گے آپ کو مل لائے گی جو لوگ کورس میں دیکھ رہے ہیں انہیں یہی پہ پی ڈی ایف مل لائے گی کورس بھائی لوگ برا مت مانے کیونکہ کئی بچے بچے بچارے بہت پرشان ہیں ان کے پیپر ہیں تو جو important چیزیں ہم بنا رہے ہیں ہی ہے میرے بھائی ٹھیک ہے تو نئے ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ٹیلی گرام پہ جا کے بی ڈیکیڈین بی ایسی سی سرچ کر لینا باقی پلی لسٹ میں ہم پڑھا ہی رہے ہیں جارہ جارہ important چیزیں من لگا کے پڑھنا application کو download کر لو اور اگر afford کر سکتے ہو تو بہت جلد آپ کے لئے ایک surprise لانے والے ہیں پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے دہنے والے